بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہائر ایڈوکیشن اچیو کرنا تعلیم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے خصوصاً ان فیملیز کے لیے جو کہ لوئر کلاس سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ میڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کے پاس کوئی بہت بڑا کاروبار بھی نہیں ہوتا وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پیسے دے کر ان کو یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر بھیجتے ہیں اور پھر ان کے روزمرہ کے خراجات ان کے ہوسٹل کے خراجات برداشت کرتے ہیں تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ پڑھ لی کے کوئی بہتر روزگار کی طرف کوئی بہتر مستقبل تلاش کرنے کی طرف اپنی جو جدو جہد ہے وہ جاری رکھ سکیں اور جب پاکستان کے اندر جتنے بھی گریجوئٹس ہوتے ہیں چاہے وہ میڈیکل کی ہو چاہے وہ سائنس ڈگری کی ہو آرٹس ڈگری کی ہو اب وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اب وہ ڈیفرنٹ قسم کی تیاری کرتے ہیں پریپیشن کرتے ہیں ڈیفرنٹ پیپرز کی تاکہ کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ ہی مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر آپ ایک تیاری کر رہے ہیں لیکن تیاری کرتے ہوئے آپ کے اردگرد روزانہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں جس سے آپ ڈی مورالائز ہوں ڈسکریج ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ سسٹم اس قدر گھناؤنا ہو چکا ہے کہ سسٹم کے اندر جو میرٹ پر جو لوگ ہیں اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور ان کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا تو یہ بہت ہی زیادہ بری بات ہوتی ہے بدقسمتی سے ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہ ایسا ہی معاشرہ ہے پچھلے چھے ماہ سے پنجاب پبلس ایس کمیشن جو کہ انتہائی کریڈیبل ادارہ تھا دس سے بارہ کروڑ کی عبادی والے صوبے کا ایک بہت بڑا ادارہ جو کہ بھرتیاں کرتا تھا میرٹ کے اوپر کبھی کسی دور کے اندر لیکن آج آپ دیکھیں کہ روزانہ کے بنیاد کے اوپر پی پی ایسی میں اس طریقے کے سکینڈل نکل کے سامنے آ رہے ہیں کہ بعض وقت جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں پی پی ایسی کی طرف دیکھنے کی بجائے یا جوب ڈھونڈنے کی بجائے کچھ کوئی اور کام کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ پڑے لکھے لوگوں کے پاس ڈگری ہے پہلے تو جوب آتی نہیں ہے پھر جب جوب آتی ہے تو اس جوب کے اوپر اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور کمپیٹیشن میں بھی آپ شور نہیں ہوتے کہ جو لوگ میرے ساتھ دس ہزار بارہ ہزار لوگ اپلائی کر کے آئے ہیں کیا سارے کے سارے لوگ میری طرح محنت کر کے آ رہے ہوں گے یا کچھ لوگوں کے اتنے زیادہ چینلز ہوں گے کچھ لوگوں کے اتنے زیادہ جو ہیں وہ جڑے مضبوط ہوں گی کہ وہ سسٹم کے اندر ہی اب جو نوکری اپنے لیے وہ نکال لیں گے تو یہی وہ صورتحال ہے جس سے آج کل پنجاب الوسرس کمیشن کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئے روز سکینلز سامنے آتے ہیں پہلے پی پی ایسی کے اندر جو لیگ سکینلز سامنے آیا پھر جب اس کی تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ یہ کام پچھلے چار پانچ سالوں سے جاری ہے پھر جب انویسٹیگیشنز ہوئی تو انہوں نے صرف دو تین لوگوں کے قصور وار ٹھہرا دیا حالانکہ آپ مجھے بتائیں کہ پی پی ایسی کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کی میلی بھگت کے بغیر کس طریقے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جو آپریٹر ہے کمپیوٹر آپریٹر ہے وہ یو ایس بی لگا کے پیپر کو آرام سے پانچ سالک چھے لاکھ اندر لیگ کرتا رہے باقاعدہ پھر اس کے بعد پی پی ایسی میں سکینڈل آیا کہ جوابی کاپیاں جو ہیں ان کو چینڈ کیا جا رہا ہے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے ان کا ریکارڈ نہیں سامنے آ رہا پھر بوگس بھرتیوں کا انکشاف کیا جا رہا ہے اور آج پی پی ایسی کے اندر جو ایک نیا سکینڈل آیا جس کی کچھ بات چل رہی ہے ڈان نیوز نے اس کو باقاعدہ کوریج دی ہے کہ پنجاب پلوسرس کمیشن کے تھرو ایک ایسے لیٹر جاری کیے گئے ہیں جس میں اٹھارہ جو نرسز تھیں ان کو بوگس طریقے سے بھرتی کیا گیا ہے تو یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے پرائمری اور سکینڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کا اس کے اندر جو نرسزیں ان کو پوسٹ کیا گیا تھا پی پی ایسی کے تھرو پنجاب پلوسرس کمیشن کے تھرو ان کی پوسٹنگ کروائی گئی اور ان کے فیک لیٹر جاری کیے گئے حالانکہ انہوں نے پی پی ایسی کے تھرو نہ ہی کبھی کسی طریقے کا کوئی اقزام دی اور نہ ہی پی پی ایسی نے ان کو باقاعدہ ریکمنڈ کیا جاب کے لیے سارا کام فیک ہوا جس میں پی پی ایسی کے لوگ ملوث تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپٹلز کے مافیاس ملوث تھے اور کچھ جو ہیں ان کے پرائمری اور سکینڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملوث تھے جیسا کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہی ہیں کہ پنجاب سپیشلائج ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ جو سارے کا سارا سکینڈل ہے اس کو مندر عام پر وہ لے کے آئے ہیں کہ تقریبا پنجاب کے اندر اٹھارہ ایسی نرسس تھیں جن کی جو بھرتی تھی وہ بوگس طریقے سے کی گئی تھی اور یہ سولویں سکیل کے اندر کوٹ خواجہ سعید ہسپٹل کے اندر کام کر رہی تھی جو کہ پنجاب انسٹیٹوٹ اف کارڈیالوجی کے اندر آتا ہے ان نرسس کے نامز بھی ڈون اخبار نے شائع کی ہیں وہ بھی آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے سی خواتین تھیں جنہوں نے میرٹ کے اوپر بھرتی جن کی نہیں ہو جن کی بھرتی ساری کی ساری اسی طریقے سے کی گئی جس کے اندر پی پی ایسی اور ہسپٹلز کے معافیات ہیں وہ جو شامل تھے اب پی پی ایسی نے اور پنجاب انسٹیٹوٹ کمیشن نے اپنے تہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری کر دی ہے اور اس کے ساتھ جو پرائمری اینڈ سیکنڈی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی ان اٹھارہ نرسوں کو پہلے شوکاس نوٹس جاری کی اور شوکاس نوٹس میں جب تصدیق ہو گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو بقیادہ ٹرمینیٹ کر دیا ہے اور ڈپارٹمنٹ کو یہ ان ریٹن میں دیا ہے کہ آپ ان سے جتنی بھی آلاونسز ان کو دیئے گئے تھے جتنی ان کو جو پیز دی گئی تھی وہ ساری کے ساری دوبارہ سے ریکاور کریں اب یہ اس کے علاوہ انہوں نے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بقیادہ ایف آی آر درد کرنے کے لیے لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ ان اٹھارہ نرسز کے خلاب ایف آی آر درد کی جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ان کے فیک لیٹر جاری کیے جنہوں نے ان کے ریکمنڈ کیا جنہوں نے ان کے لیٹرز کو ویریفائی کیا ان تمام لوگوں کے خلاب بقیادہ کاروائی کی جائے اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ یہ چاہتا ہے کہ پچھلے چار سال کے اندر جتنی بھی نرسز کو بھرتی کیا گیا آپ روزانہ دیکھتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو جابز آتی ہیں وہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر آتی ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر ڈاکٹرز، نرسز، فارماسسٹ وغیرہ کی جابز آ رہی ہوتی ہیں آپ پی پی ایسی کے اپ کمینگ جابز کو جا کے چیک کریں وہاں پہ سب سے زیادہ جابز آپ کو پریمیلی اینڈ سکینڈی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر آئیں گی اور یہ وہ جو سکینڈل سامنے آیا تو اس کے بعد پریمیلی اینڈ سکینڈی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ اب چاہتا ہے کہ پچھلے چار سال میں جتنے بھی نرسز بھرتی ہوئی ہیں تھروہ پی پی ایسی ان سب کا بقیادہ ایک آرڈٹ کیا جائے اور انہوں سب کو یہ تحقیق کی جائے کہ آیا وہ میرٹ کے اوپر بھرتی ہو کیا ہی یا انہوں نے بھی اس طریقے سے اپنی بھوگس بھرتیاں کروائی ہیں تو جیسا کہ آپ اپنی سکینڈ کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ جنوری 2017 سے لے کے فیبروری 2021 تک جتنی بھی بھرتی ہوئی ہے پی پی ایسی کے تھروہ وہ ساری کی ساری کی دوبارہ انویسٹیکیشن کی جائے گی اور اس اس لئے میں ڈپارٹمنٹ نے آلہ سطح کی میٹنگز کر کے جو بقیدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور پی پی ایسی کے ساتھ مل کے اس قسم کی کاروائی کی جائے گی اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اس قسم کا کوئی سکینڈل آتا ہے تو چھوٹے لیول کے اوپر دو چار لوگوں کو بقیدہ پکڑا جاتا ہے ان کے خلاف ٹی وی چینلز کے اوپر بقیدہ ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہیں اور بقیدہ سے سارے کے سارا معاملہ ٹھاپ ہو جاتا ہے تو کب تک ہماری جو پڑے لکھی یوتھ ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ چلتا رہے گا کب تک وہ لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ جس ٹیسٹ کے اندر میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ صورتیال میرے لیے کس طریقے سے ہوگی اب پی پی ایسی نے پچھلے پانچ ماہ کے بعد کل جو ہے ایک ٹیسٹ کنڈک کروایا تھا اسسٹن کا ٹیسٹ تھا جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ جس کے اپ ڈیٹ شیئر کی تھی تو آپ دیکھیں پانچ ماہ ان کو لگ گئے ہیں کہ وہ اپنے اس گند کو صاف کر سکیں لیکن گند ہمیشہ نیچے سے نہیں اوپر سے صاف ہوتا ہے جب تک ہائر آثورٹی جب تک گورنمنٹ جب تک اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جب تک پی پی ایسی کے چیئرمین وغیرہ اپنے گریبان کے اندر نہیں جھاکیں گے اور بھگ جائے ایک چھوٹے لیول کے ملازم کو نشان عبرت بنانے کے بڑے لیول کے بندہ کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے تب تک معاملات کچھ زیادہ بہتر ہونے والے نہیں ہیں گو کہ ہمیں کچھ خبریں ایسی مل رہی ہیں روزانہ آپ تک اپ ڈیٹس آتی ہیں تھرہو چینلز، تھرہو یوٹیوب، تھرہو فیس بک تھرہو پی پی سی ویب سائٹ کہ وہ اپنی چیزوں کو مارجنلائز کر رہے ہیں چینلائز کر رہے ہیں، سکروٹنائز کر رہے ہیں لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہو سکتا کہ بڑے مگرمچ کو جب تک آپ نہ پکڑیں تو تب تک چھوٹی جو مچھلیاں ہیں ان کے پکڑنے سے صورتیال کچھ بہتر نہیں ہو سکتی امید یہی ہے بس اللہ تعالی سے انسان دعا کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے کہ ہمارے معاملے کے اندر بہتری آئے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں لیکن یہ جو لوگ ہیں انہوں نے معاملات کو اتنا خراب کر دیا کہ یہ لوگ آئے دن میرٹ کی حق تلفی کرتے ہیں اور جو لوگ انصاف پسند ہے ان کی یہ بقاعدہ توہین کرتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ